اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو یہ دیکھ لیں جی یہ ہمام ہے یعنی کہ واشلوم بند ہے جی یہ جمعہ کی نماز آپ دیکھ لیں ازان ہوئی ہے صرف زہر کی ازان جیسے ہوتی ہے روٹین وائز وہ ازان ہوئی ہے اس کے بعد یہ مسجد ہے جی بہت بڑی تو جمعہ کی نماز کے لیے بلکل بند کوئی نماز موز نہیں جمعہ کے علاوہ بھی نماز بند تھی آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں بار کوئی جوتا بغیرہ نہیں ہے کوئی دروازہ بلکل بند ہے تو آج جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ بھی بند کر دیا گیا ہے کوئی خطبہ نہیں ہے کوئی جمعہ کی ازان نہیں ہے صرف زہر کی جو ازان ہوتی ہے وہی ہوئی ہے اور وہ بھی اس میں بھی ان لوگوں نے یہی بولا ہے ابھی ہم گئے ہوئے تھے ادھر یہ دیکھنے محجد میں تو مدینہ شریف گئے ہیں ٹکسی لے کر سپیشل حرم کہ چلو ادھر جمعہ ہوگا ادھر پڑھیں گے تو ان لوگوں نے ادھر بھی بند کر دیا ہے ادھر بھی یہی بول دیا ہے کہ آگے سے وہ پولیس والوں نے حرم سے کافی دور تک بند کیا ہوئے آگے وہ جدہ جدہ رستہ جانے کے لیے اپنی گاڑی لے کر کھڑے ہوئے ہیں گاڑی جو کوئی جا رہا ہے اس کو بورنیں واپس جاؤ تو مدینہ شریف میں بھی جمعہ بند ہے جی تو عام حجدوں میں بھی نماز جماعت کے ساتھ بند تھی ابھی آج جمعہ بھی بند ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک ہی چیز ڈیفرنٹ ہے آپ کو بھی آپ بھی دکھائی دے رہا ہے اور مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے کہ نمازی ایک دوسرے سے پانس سے دس فٹ تک دور کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے تو حیرت والی بات تو بالکل بنتی ہے بھائی اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے تو آپ کو میں یہ بات بتا دیتا ہوں جہاں کھانا کعبہ کا سہن کا تواف رکا گیا ابھی بھی غالبن غالبن آدھا سہن بند ہے اور آدھا ہی کھولا ہوا ہے محجد نبوی شریف میں زیارت بند کی گئی بہر صرف آپ اور محجد میں جمعہ کی اور دوسری نمازیں ادا کر سکتے ہیں تو میرے بھائی یہ بھی ویڈیو محجد کی ہی ہے اور یہ ان سے کچھ زیادہ حیرت انگیز نہیں ہے اگر کھانا کعبہ اور محجد نبوی میں بھی ایسے کام ہو سکتے ہیں تو پھر ادھر بھی ایسا کام ہوگا اس میں حیرت کی کیا بات ہے لیکن اگر اس ویڈیو کے الہاز سے دیکھا جائے تو واقع حیرت کی بات ہے اور امت مسلمہ کو خدا جانے کیا ہو گیا ہے کہ خدا کے آگے مل بیٹھ کر دعا کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے علیدہ علیدہ کھڑے ہو کر بات جماعت ادا نماز ادا کر رہے ہیں آپ نے میری ویڈیو وہ بھی دیکھ لی ہے جو سعودی عرب میں لی گئی ہے میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ محجدوں کے حمام بند کر دیا گئے ہیں اور اعلان کیا جا رکھا ہے تو دوسری طرف اگر حساب لگائیں تو دو چار پانچ دن میں ہو سکتا ہے سعودی عرب کی مساجد بند کر دی جائیں اور یہی بولیں کہ دھروں نے نماز ادا کرو جیسا وہ قویت میں بولا گیا تھا جہاں ایسے ہی نماز ادا کروائیں گے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جلیو میں ہو رکھا ہے تو اللہ سے دنے کی بات ہے بھائی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس مسئیبے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں اور ہم سب مل کر بیٹھ کر پہلے جیسے ہی خانہ کعبہ کی زیارت کریں عمرہ کریں خانہ کعبہ کے دروازے کے پھاک لگائیں حجر اصبت کے برسلیں اور مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کریں اس کے علاوہ اور بھی سعودی عرب میں بہت سی مارکلیٹس کھانے بند کر دی گئی ہیں خاص طرح ہوتل جو ہیں ہوتلوں پار خانہ بنا کر دیا گیا ہے آپ روٹی لے سکتے ہیں اور سالان وغیرہ لے سکتے ہیں ساتھ لے جا سکتے ہیں ادھر کوئی بڑھ کر اپنے گئے آپ کھا سکتے ہیں وہ کنوں میں خانہ پینا ممنوع قرار دیا گیا ہے تو خدا بہتر جانے ہیں ابھی معاملات کس طرف جائیں گے ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ آپ پناہ خضر و کرم کرے اور اس مسئیبت سے ہماری جلد جلد جان چھڑائے